اتنے منتخب سننے والوں کے سامنے زہرہ اپا کا تعرف کرانا گستاخی ہے اور بے تباری کی بدترین مثال ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ کچھ لوگ کوئی بھی کام کریں شیڑ لکھیں ناصر لکھیں مجھ سے اور آپ سے بیٹھ کے بات کریں وہ ذہن سازی کرتے ہیں ہمارے ان مرسہ سازی پہلے وجود میں آئی پھر اس کے بعد ہم ملمہ سازی کے آدھی ہوتے گئے لیکن کچھ لوگ ذہن سازی پر مصر رہے اسرار کرتے رہے راہ مشکل ہوئی یا آسان ہوئی وہ اپنے راستے سے نہیں ہٹا زہرہ اپا اب آپ کچھ کہیے بہت بہت شکریہ بھاری نوازش ہے ان کی گفتگو کے بارے میں کچھ کہنا بیکار ہے بس یہی ہے کہ جتنی تعریف میری کی ہے انہوں نے یہ ان کی سعادت مندی ہے اس میں میری خوبیوں کو اتنا دخل نہیں اب تھوڑا بہت لکھ لیتی ہوں کیونکہ کبھی کبھی میں موضوع سے بھٹک جاتی ہوں جو لوگ مجھے مدو کرتے ہیں واقعی میں ان کی بہت شکر گزار ہوتی ہوں مگر ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیتی ہوں کہ بھئی میں نے اب عمر کے ہاتھوں ہار مان لیے اور جامو سبو سب توڑ دیئے ہیں مگر پھر پتا چلتا ہے کہ آسمان سے بادہ گلفام برسنے والا ہے تو اب میں غالب تو ہوں نہیں تو میں سوچتی ہوں نہیں اپنے ٹوٹے جامو سبو ٹھیک کر کے بادہ گلفام کی خاطر میں آ جاؤں تو یہ فیض میلہ جو ہے وہ ایک طرح سے بادہ گلفام برس رہا ہے فیض صاحب پہ گفتگو جاری اساری ہے اور جاری اساری رہے گی میں بھی بعض اوقات اس میں شامل ہو جاتی ہوں مگر آج ذرا عنوان مختلف ہے کیونکہ فیض صاحب کے ساتھ ساتھ مجھے کیفی صاحب کا بھی ذکر کرنا ہے دو شائروں پہ اگر بات کرنی ہو تو سب سے پہلے قدر مشترک ڈھونڈنا پڑتی بھئی کیفی صاحب اور فیض صاحب دونوں ہی ترقی پسند مسننفین کے جو ہراول دستہ کہلاتا ہے اس میں دونوں تھے کیفی صاحب نے عمر کا بہترین زمانہ جیل کے علاوہ رو پوشی میں گزار دیا جیسے ہم انڈر گراؤنڈ رہنا کہتے ہیں فیض صاحب کے ساتھ کیا ہوا وہ یہ کہ ابھی ان کی تقصیر پوری طرح مکمل طریقے سے واضح بھی نہیں ہوئی تھی کہ ان کو قید تنہائی کی سزا دے دی گئی یہاں سودا کا جس کے وہ بڑے قائل تھے مجھے ایک شیر یاد آتا ہے کہ واجب القتل تو ہم تھے ہی پر اتنی جلدی یارو تقصیر بھی اسبات نہ ہونے پائی ابھی تو ہماری تقصیر کا ہی پتہ نہیں چل رہا سچ پوچھئے تو سب سے بڑی قدر مشترک ان دونوں میں یہی تھی کہ اپنے نظریے پر مکمل اعتماد اور اس کے ساتھ وفاداری یہ وفاداری کا لفظ بڑا مشکل ہے نظریات کے سلسلے میں بڑے بڑے لوگ اس میں ڈگمگا جاتے ہیں شخصیات کا مطالعہ کیا جائے تو تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے مگر یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ شخصیت عیسار سے نکرتی ہے عیسار سے نکرتی ہے تنہسانی سے نہیں شخصیت کسی خاص قسم کی چال دھال اور لباس وغیرہ سے نمائن نہیں ہوتی وہ تو کردار کی استقامت اور جرت کی روشنی میں پنپتی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ دونوں صاحبان فطرتاً آشق مزاج تھے آشق اگر سچا ہو تو بہادر بھی ہوتا ہے عشق کی یہ تشریح بھی ضروری ہے کہ بقول اقبال کہ عشق بیچارہ جو ہے عشق بیچارہ نہ ملہ ہے نہ زاہد نہ حکیم اور یہ اللہ کا ہزار ہزار شکر ہے کہ یہ دونوں صاحبان ان تینوں صفات سے محروم تھے یہ عشق تو دراصل مزدوروں کسانوں نہ آسودہ زندگیوں کے ساتھ تھا لیکن رستے میں اگر کوئی دلکش چہرہ نظر آ جائے تو ایک نگاہے صحیح انداز اس پہ بھی ڈال دیتے تھے دونوں شاعر عورت کے حسن کو اس کے اقل و شعور کے سانچے میں ڈال کر دیکھتے تھے بڑے خوش قسمت تھے دونوں بیویاں بھی ایسی ملیں کہ ہر ہر قدم پر اپنے اپنے شوہر کا ساتھ دیتی رہیں کیفی صاحب کی بیگم شوکت کیفی کی کتاب پڑھئے تو بعض اوقات حیرت ہوتی ہے کہ کس طرح ایک خوشحال گھرانے کی لڑکی ایک ایسی کھولی میں زندگی گزارتی رہی جہاں تیل کی ایک کپی جلتی تھی اور جب اس کے گھر والے اس سے ملنے کے لیے آئے تو وہ اس گھر میں ٹھہر نہیں سکے انہوں نے جا کے سمندر کے کنارے رات گزاری ہیدر آباد دکن کی آسائشوں کو چھوڑ کے ایسی سخت زندگی اختیار کرنا وہ زندگی اس کے لیے خواب ہو گئی اور اس کے شوہر کا نظریہ اس کی زندگی کے لیے سب سے بڑی حقیقت ہو گیا یہی حال ایلس کا تھا لاہور میں دو بچوں کی تعلیم تربیت کی ذمہ داری آپ سب جانتے ہیں وکیلوں کے چکر لگانا مقدمے لڑنا تپتی دوپہر میں سائیکل پہ بیٹھ کے ہر جگہ جانا اور شوہر سے ملنے کے لیے اسی عالم میں سفر کرنا بہرحال جتنا حق ان دونوں بی بیوں نے ادا کر دیا ایلس کے خطوط پڑھئے جو انہوں نے فیض صاحب کے دوران اسیری لکھے ایسے شگفتہ خط گویا محل میں بیٹھی لکھ رہی ہیں یہی ہے وہ وفاداری جو اصل ایما ہے خطوط میں کہیں دلازاری نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی نصیحت نہیں چھوٹی چھوٹی ایسی باتیں جن کے بارے میں لکھنی والی کو یہ یقین ہے کہ ان کے میاں جب یہ پڑھیں گے تو بہت خوش ہوں گے فیض صاحب نے دونوں کی شائری اپنی اپنی جگہ مکمل مگر رنگ قطعی مختلف فیض صاحب نے انقلابی شائری میں بھی کلاسیکی استعارات تشبیح کا دامن نہیں چھوڑا کیفی صاحب کی اکثر نظمیں للکار کی صورت میں ہیں اب میں چاہتی تو یہ تھی کہ میں اس کی کچھ اقتباہ ساتھ آپ کو سناوں موقع ہوا تو سنا بھی دوں گی بہرحال ان دونوں کا جو بھی رنگ تھا اس میں مکمل طور پر ایک یقین شامل تھا اور دونوں کی عدبی زندگی کی راہ پر یہ اعتماد اور یہ عقیدہ ہی ان کا خضر راہ تھا ان اسیروں نے کبھی شکوہ سیاد کیا ہی نہیں اور یہ شیر ازغر صاحب کا دونوں پر صادق آتا ہے کہ قفص کیا حلقہائے دام کیا رنج و اسیری کیا قفص کیا حلقہائے دام کیا رنج اسیری کیا چمن پر مٹ گیا جو ہر طرح آزاد ہوتا ہے کیفی صاحب کو قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ملا تھا وہ تھا ان کی آواز کا جادو ایسی خوبصورت آواز تھی کہ دل چاہتا تھا کہ اسے سونے جاؤ ایک زمانے میں لالقلہ دہلی میں ایک شو ہوتا تھا جس میں دو آوازیں تھی ایک کیفی صاحب کی اور ایک مینہ کماری کی یہ دونوں آوازیں ہندوستان کی بہترین آوازیں تھی کیفی صاحب تحت میں پڑھتے تھے اور مشاعرہ لوٹ لیتے تھے اور اسی طرح مینہ کماری کی آواز بھی اپنے ساتھ کے سب لوگوں میں سب سے بہترین آواز تھی اب کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے کیسے اچھے دن دیکھ لئے شاید یہ بڑھاپے کا انام ہے کیسے بڑے لوگوں سے ہماری ملاقاتیں رہیں وہ لوگ جو بہادر تھے جو لفظوں کے جادو سے لوگوں کو سولاتے نہیں تھے بلکہ جگاتے تھے وہ خاموش مجاہد جن کا میدان جنگ ان کی شائری تھی صحیح معنوں میں دانشمند اب تو دعا یہی ہے کہ یہ دور بے دانشی جلد از جلد ختم ہو جائے اور کوئی ان جیسا آ جائے کہتے ہیں قبولیت کا لما آتا ہے مگر اس میں زرہ دیر لگتی ہے واہ واہ مگر اس میں زرہ دیر لگتا ہے مگر اس میں زرہ دیر لگتا ہے مگر اس میں زرہ دیر لگتا ہے مگر اس میں زرہ دیر لگتا ہے